اگر ہم آمین نہیں بولتے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے سن لو تمہارے بارے میں اللہ کی نبی نے کیا کہہ دیا ہم کیوں کہیں تم جہنمی ہو تمہارے بارے میں نبی نے کیا کہہ دیا وہ بھی سن لو پوری حدیث سن لو بہت ہم نے ہمیشہ ملانے والی بات کہی لیکن تم نے پمپلٹ بات بات کر ناجائز ستا کر ہم کو مجبور کیا ہے حقیقت کو بیان کرنے پر سن لو آج پوری حدیث اتنا یاد رکھنا ابھی بھی یہ میں نے صرف شوشہ چھوڑا ہے ابھی سٹوری باقی ہے سٹوری باقی ہے ورنہ پوری گنگی اور گلازت تمہاری جب پیش کر دوں گا تمہاری کتاب سے تو توبہ کرو گے اور یہاں جلسہ کسی کا نہیں ہوگا پھر سن لو پوری حدیث سن لو میں آج بیان کر دیتا ہوں آج حدیث سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے کون ہو ہم کچھ نہیں کہیں گے جاؤ گالی دینا ہو تو نبی کو دینا ہم کو مت دینا کیونکہ ہم تو نبی کے حدیث سنا رہے ہیں جاؤ ہم یہ بھی نہیں کہایا نبی کو گالی دینا نبی آپ ہم کو گالی دوگے تو نبی اکرم ہی پر پڑے گی کیونکہ ہم تو نبی کی بات ہی سنا رہے ہیں سن لو کان کھول کر حدیث عن نبی هرینطا رزی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیكون في امت رجال يدعون الناس الى قوال امامهم ورحبانهم ویابلون بها ویحصدون المسلمین على التامین خلف الامام على يہود حازل امت سلاسا رماہ ابن القطان وسحہ ابن السکن پوری حدیث پر دی ابن القطان کی حدیث اور ابن السکن نے صحیح قرار دیا ہے سن لو ترجمہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے سیكون في امت اے لوگو اے صحابہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت جلدی ایسا زمانہ آئے گا بہت جلدی کا ترجمہ میں سین کا کر رہا ہوں سیكونو فیل مزارے پرسیم جب آ جائے تو مانا کیا ہوتا بہت جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے سیكونو في امت انقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے تم دیکھو گے انقریب ایسا زمانہ آئے گا بہت جلدی اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ستر سال کے بعدی وہ زمانہ آنے گیا کیا کہا سیكونو في امت انقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کیسا زمانہ لوگ نبی کو چھوڑیں گے اور کس کی طرف بلائیں گے یدعود الناسہ الى اقوال امامہم و رہبانہم ان قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی طرف اور اپنے اپنے مولویوں کی طرف بلائیں گے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے اپنے اماموں کی طرف بلائیں گے مولوی کی طرف بلائیں گے کوئی ابو حنیفہ کی طرف بلائ رہا ہے کوئی شاہبہ کی طرف بلائ رہا ہے کوئی رشید گنگوہی کی طرف کوئی اشرف علی تھانوی کی طرف بولا رہا صاحب اپنے اپنے مولدیوں کی طرف اور ابھی ایک حیسائی مسلمان ہوا ہے وہ کہنے لگا میں کون سے فرقے میں جاؤ تو چاروں میں سے کسی میں چلا جا ابھی ایک حیسائی مسلمان ہوا ہے اس سے کہا اب کیا کروں میں تو اسلام تو لائے بڑا ڈینچر تمام لائے اسلام تو قبول کر لی اب یہ کہتے ہیں ہنٹی صحیح وہ کہتا ہے یہ صحیح وہ کہتا ہے اب میں کیا کہتے ہیں ہمیں آئیں گے تو فیصلہ کرو کہ وہ کسی امام کے ماننے والے ہوگی تقلید ضروری ہے تقلید فرض ہے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے اگر فرض ہے تو ہر مسلمان پر ہے یا نہیں اگر ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام مسلمان تھے یا نہیں آپ کے امام بھی مسلمان تھے یا نہیں اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہونی چاہیے مجھے یہ بتا دو اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہوگی آپ کے امام کس کی کرتے تھے اگر آپ کے امام کسی کی کرتے تھے تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا پھر تو وہ آپ کا امام سے بڑا ہوا جس کی تقلید تیرا امام کرے پھر تو وہ تیرے امام کا استاد ہوا پھر تو اس کی تقلید تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اگر تیرے امام نے اس کی تقلید چھوڑی تو تیرے امام کی بھی تغلید چھوڑی جا سکتی ہے مسئلہ صاف ہے سننا میرے پیارے ساتھی ہو کہا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ رِجَالُ يَدْعُونَ النَّازَ الَا خُوَالِ امامِهِمْ وَرُحْبَانِهِمْ یہ لوگ بہت گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ بڑھ اتنا قریب ہم نے کل منع کر دیا تھا کہ یہاں کھڑا نہ کھڑا بس ہم کھڑا دعا کر رہے ہیں ترجمی حدیث ہو جانے بھی امام ہیں وہ رحبان ہیں اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے حالیموں کی طرف بلائیں گے وَيَعْمَلُونَ بِحَا اور انہیں کی باتوں پر عمل کریں گے اور ان کی ایک پہچان کیا ہوگی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَام اور ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ امام کے پیچھے جو لوگ زور سے آمین بولیں گے یہ لوگ ان سے حسد کریں گے جلیں گے یہاں صدو اللہ کے رسول کر رہے ہیں یہ لوگ ان سے جلیں گے جو لوگ امام کے پیچھے زور سے آمین بولیں گے تامین خلفل امام امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے والوں سے یہ لوگ جلیں گے ہم سے کہتے ہو کہ ہم کہاں جائیں گے ہم جہنمی ہے جنتی ہم سے نہ کہو اللہ کے رسول نے کہا یہ زور سے آمین بولنے والوں سے جلنے والے اور اپنے اپنے امام اور مولویوں کی طرف بلانے والے کون ہے یہ میری امت کے یہودی ہیں ایک بار نہیں تین بار کہا اللہ کے رسول نے یہ میری امت کے یہودی ہیں اللہ کے رسول کا نام لے کر یہ حدیث پڑھ دی ہے ٹائم میرے اجازت نہیں دیتا ہے آگے پڑھنے کی مجھے امید ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے معاملہ آگیا ہوگا مجھے امید ہیں